بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز بڑی خوش خبری پہلی بار حج کرنے والوں کے لیے سعودی عرب کی طرف سے بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے جو پہلی بار حج پر جا رہے ہیں حج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اچھا موقع ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب کی طرف سے بہت بڑے اہم اعلانات کیے گئے ہیں کہ دوران نے برس ریکورڈ تداد میں آزمین حج کی آمد کا اعلان ہے اس کے لیے سعودی عرب کا جو اہم اعلان ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا چلتے ہیں تفصیلات کی طرف ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں سعودی میڈیا کے مطابق حج درخواستوں کی وسولی کا سلسلہ جاری ہے اور اگلے مرحلے میں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کی حج ریجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے وزیر افراد اور مقامی لوگوں کے لیے حج ریجسٹریشن شروع کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جو شہری حج کرنا چاہتے ہیں حج ادا کرنا چاہتے ہیں اپلیکیشن نسک ایپ کے ذریعے جو نسک ایپ کے ذریعے ریجسٹر کروا سکتے ہیں مقامی سطح پر بھی حج ریجسٹریشن میں بھی ان خواہش مندوں کو ترجیح دی جائے گی جو پہلی بار حج کی سعادت حاصل کریں گے اس کے علاوہ سعودی عرب کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اگر ان کی تعداد کم ہوئی یا گنجائش ہوئی تو پھر جو ہے جسٹریشن کی جائے گی جنہیں حج کیے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں انہیں بھی موقع دیا جائے گا اب اجازت دے دی ہے جنہوں نے پانچ سال پہلے بھی حج کیا ہے وہ بھی حج ادا کر سکتے ہیں سعودی عرب نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سعودی عرب کے جو مقامی افراد ہیں ان کے لیے آدھی رقم انسٹرولمنٹ میں جمع کروانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے وہ آدھی رقم بھی جمع کروا سکتے ہیں مقامی شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ جلد جلد موبائل فون ٹیبلٹ کے ذریعے ایمیل کے ذریعے اپنے جسٹریشن فارم جلدی سے بھر لیں تاکہ ان کے جسٹریشن جو ہیلز جلدی سے ہو جائے تو وزارت مذہبی عبور کی طرف سے ایک اور اہم اعلان کیا گیا ہے بہت بڑے اعلانات کیا گئے ہیں ایک اعلان کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو پہلی بار حج کرنا چاہتے ہیں حج پر جانا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا بر سے آئے ہوتے ہیں جو بغیرہ کے لیے رہائش پذیر ہوتے ہیں مقامی افراد بھی ہوتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ بھی اس بار حج کر سکتے ہیں یقینا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ